السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سنٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک بے چین روح کی پورا سرار کہانی تہمینہ ابھی ناشتے کے برطن دھو کر فارغ ہوئی تھی وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی اس گھر میں آئے ہوئے اسے چند دن ہی ہوئے تھے صفائی اور گھر کے سامان کو سلیکے سے رکھنے کی وجہ سے تہمینہ کو آرام کرنے کا بلکل بھی موقع نہیں مل رہا تھا بچے ناشتہ کر کے سکول چلے گئے تھے اس کا شوہر مقصود بچوں کو پڑھانے سکول چلا گیا تھا ناشتے کے برطن دھونے کے دوران اس نے دوپہر کا کھانا بھی تیار کر لیا تھا اب اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی آرام کے دوران اگر وہ دیر تک سو بھی جائے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی بیٹ پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اچانک اس کی آنکھ کھلی ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا وجہ ہے ابھی تو اس کی آنکھ لگی تھی چھت پر کوئی بھاری چیز گرنے کی آواز سنائی دی وہ تیزی سے اٹھی اور چھت پر گئی وہاں ایک تابوت رکھا تھا تابوت دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اس تابوت کو کون یہاں رکھ گیا اور یہ آواز کیا اسی کی تھی تہمینہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی تابوت کے پاس گئی اس نے جیسے ہی تابوت کا ڈھکن اٹھایا اس کے موں سے چیخ نکل گئی تابوت میں کسی خاتون کی لاش تھی لاش کا چہرہ جگہ جگہ سے زخمی تھا گردن بھی کٹی ہوئی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی تیز دھار آلے سے اس کا گلہ کٹا گیا تھا لاش کا پورا جسم خون میں نہایا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں مرنے کے باوجود بھی ایک خاص چمک تھی تہمینہ خوف زدہ ہو کر چھت سے نیچے بھاگی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹ پر بیٹ گئی اس نے خود کو پوری طرح سے چادر میں لپیٹ لیا اس طرح وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی اس کا جسم تھکن سے چور تھا اس لیے کچھ دیر گزرنے پر اسے نیند آ گئے مقصود ایک سرکاری سکول میں استاد کے فرائز انجام دے رہا تھا وہ نیو سعیدہ باد کے ایک سکول میں پڑھاتا تھا وہاں سے اب اس کا ٹرانسفر ٹنڈو آدم میں ہو گیا تھا کرائے کے لیے خالی مکان بڑی مشکل سے ملا تھا مالک مکان نے بھرتی مہنگائی کے سبب مکانات کے کرائے بہت بڑھا دیئے تھے اچھے مکانات کرائے پر لینے کی مقصود کی گنجائش نہیں تھی موجودہ مکان اس کی گنجائش کی مطابق تھا اور اس گھر کے قریب ہی سکول بھی تھا اس نے اپنے بچوں عویس مسود کو قریب کے سکول میں ہی داخل کرا دیا وہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے بچوں کو ان کے سکول چھوڑ جاتا مقصود سکول سے چھٹی ہونے پر بچوں کو ساتھ لے کر گھر پہنچا دروازے پر دستک دینے پر تہمینہ نے خاصی دیر سے دروازہ کھولا وہ گھبرائی ہوئی تھی اسے پریشان دیکھ کر مقصود بھی حیران ہو گیا کیا بات ہے تہمینہ؟ تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ چھت پر چھت پر کیا ہے؟ وہاں تابوت ہے تابوت ہے؟ کیسا تابوت؟ مقصود بکھلا گیا ہاں تابوت میں لاش ہے لیکن تابوت اور لاش چھت پر آئے کیسے؟ مقصود نے پوچھا میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا مقصود تیزی سے چھت پر گیا مقصود تیزی سے چھت پر گیا لیکن چھت پر تابوت اور لاش کا دور دور تک پتا نہیں تھا وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تہمینہ اور بچے بھی اس کے پیچھے چھت پر آ گئے یہاں تو نہ تابوت ہے اور نہ ہی کوئی لاش تہمینہ پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مقصود تو اب کہاں گیا تابوت اور لاش؟ تہمینہ نے پڑوس کی چھت پر اور پھر گلی میں جھانک کر دیکھا تابوت اور لاش تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے اب ارے تم نے خوام خواہ ہم سب کو پریشان کر دیا ہے پر میں نے خود چپ کرو تم نے سوتے ہوئے کوئی خواب دیکھا ہوگا نہیں میں نے حقیقت میں دیکھا تھا اچھا تو پھر کہاں ہے؟ میری کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا مقصود کہ یہ سب کیا ہے؟ تم جب سے اس گھر میں آئی ہو مسلسل کام کر رہی ہو تھکاورٹ ڈپریشن کا شکار ہو اپنی نیند اور تھکاورٹ کو دور کرو پھر تمہیں ایسے خواب نظر نہیں آئیں گے مقصود نے مسکراتے ہوئے کہا امی بہت زور کی بھوک لگی ہے اب کے مصود بولا ارے بھوک تو مجھے بھی زوروں کی لگ رہی ہے مقصود نے بھی یہی کہا کھانا تیار ہے نیچے آئے میں کھانا دیتی ہوں وہ سب اس کے پیچھے چھت سے نیچے آنے لگے تہمینہ سیڑھیوں ترتے ہوئے سوچ رہی تھی آخر وہ تابوت اور لاش کہاں گئے یہ اس کے لیے ایک طرح سے مومہ بن گئے تھے اس نے خود اپنی آنکھوں سے تابوت اور لاش کو دیکھا تھا پھر وہ کیسے غائب ہو گئے بچوں اور مقصود کے ساتھ اس نے بھی کھانا کھایا کھانے سے فارغ ہو کر ان کو کیلولا کرنے کی عادت تھی اس لیے وہ سب بیٹ پر لیٹ گئے دوسرے دن تہمینہ دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی کھانا بناتے ہوئے اس کا ذہن دوبارہ کل کے واقعے کی طرف چلا گیا کسی طرح تابوت میں لاش دکھائی دی تھی اور پھر وہ غائب ہو گئی تھی اکل حیران تھی محلے میں کسی نے تابوت کے بارے میں نہیں بتایا اگر حقیقت میں تابوت میں لاش ہوتی تو پھر ضرور چھت سے کسی کے لے جانے پر کسی کو تو دکھائی دیتی کوئی نہ کوئی تابوت کو ضرور دیکھتا اتنا بڑا تابوت کسی کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتا تھا جب وہ دروازہ کھولنے کو اٹھی دروازہ لوگ تھا اس کا مطلب ہے دروازے سے کوئی بھی تابوت کو لے کر نہیں کیا تھا ورنہ دروازہ کھلا ہوتا تو پھر وہ تابوت چھت پر کیسے آیا ابھی وہ سوچوں میں تھی کہ اسے محسوس ہوا کوئی سیڑھیوں اترتے ہوئے نیچے آ رہا ہے وہ چونکی چھت پر تو کوئی نہیں تھا پھر کوئی سیڑھیوں پر سے کیسے اتر سکتا ہے وہ کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف گئی وہاں ایک خاتون کھڑی تھی جب خاتون کے چہرے پر نظر پڑی تو اس کا چہرہ خوف کے مارے فک ہو گیا اس کی چیخ نکل گئی تہمینہ کو پریشان دیکھ کر وہ خاتون مسکرائی وہ اس وقت بالوں میں کنگی کر رہی تھی تہمینہ کے خوفزدہ ہونے کی وجہ یہ تھی یہ وہی خاتون تھی جس کی لاش اس نے کل تابوت میں دیکھی تھی جب یہ مر چکی ہے تو پھر آز زندہ کیسے ہو گئی کہیں یہ اس کی کوئی ہمشکل تو نہیں یہ سوچنے پر اس کا خوف کچھ کم ہوا تہمینہ نے اس سے بات کرنے کا سوچا تم کون ہو اور کل میں نے جس کی لاش دیکھی ہے اس کا تم سے کیا تعلق ہے خاتون نے تہمینہ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہی تھی اسے خاموش دیکھ کر تہمینہ اس کے پاس گئی اس کے قریب آنے پر خاتون ایسے غائب ہوئی جیسے وہاں تھی ہی نہیں اس کے غائب ہو جانے پر تہمینہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ بھاگ کر کمرے میں چلی گئی بیٹھ پر بیٹھ کر خوف کے مارے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اچانک ہی باہر والے دروازے پر دستک ہوئی وہ لپک کر دروازے پر آئی پریشان دیکھ کر بولا کیا ہوا ہے یار آج پھر تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں تہمینہ سوچ میں پڑ گئی یہ بات اپنے شہر کو بتائے یا نہ بتائے کہیں اس کا مزاق نہ بن جائے بتانا بھی ضروری تھا تاکہ مقصود کو اندازہ ہو کہ اس کی غیر موجودکی میں کس قسم کے واقعات اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تہمینہ نے یہ سوچ کر نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا کہ جب اس طرح کے واقعات اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو وہ مقصود کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں تب ہی ان کو میری بات پر یقین آئے گا کچھ نہیں میں بس کام میں مصروف تھی ظاہر ہے گھر میں کام ہی کر رہی ہوگی لیکن تمہارے چہرے کی رنگت اڑی اڑی کیوں لگ رہی ہے اس لیے میں نے تم سے پوچھا تھا مجھے کچھ نہیں ہوا میں آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں یہ کہتے ہوئے اس نے راستہ چھوڑا وہ سب اندر آ گئے کھانا کھاتے ہوئے مقصود سوچ رہا تھا کچھ گربر ضرور ہے ورنہ یہ ایسے گھبرانے والی نہیں رات کو گرمی اور حبس تھا اس لیے مقصود سہن میں ہی سو گئے تہمینہ اور بچے کمرے میں سو رہے تھے نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا سوتے میں مقصود کے چہرے میں برف سے زیادہ تھنڈے ہاتھ لگنے کا احساس ہوا اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں وہ کوئی عورت تھی وہ سیڑھیوں کی جانب لپکی مقصود اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا اس لیے یہ خیال کیا کہ شاید تہمینہ ہے اور اس سے مزاق کر رہی ہے یہ سوچ کر وہ اس عورت کی جانب لپکا اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی چھت پر جلی گئی مقصود بھی چھت پر جلا گیا ابھی وہ اس سے مخاطب ہونے کا سوچ ہی رہا تھا کہ عورت نے پلٹ کر مقصود کو دیکھا اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا چہرے پر سے جگہ جگہ سے گوشت غائب تھا اس کی سورت دیکھ کر کرہیت کا حساس ہو رہا تھا مقصود خوف زدہ ہو کر نیچے کو پلٹا اسے ڈرتا دیکھ کر وہ خاتون مسکرائی اور پھر غائب ہو گئی تہمینہ کو سوتے میں پیاس لگی وہ جب سہن میں پانی پینے آئی تو مقصود اپنے بستر پر نہیں تھا ادھر ادھر دیکھنے پر وہ نظر نہیں آیا پھر تہمینہ نے چھت پر جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے قدم زینے کی طرف پڑھائے اس نے دیکھا کہ مقصود تیزی سے سیڑھیوں اترتا ہوا نیچے آ رہا ہے کیا ہوا مقصود خیریت تو ہے نا آپ اس وقت چھت پر کیوں گئے تھے بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا اس لئے چھت پر چلا گیا مقصود نے اسے خاتون کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا ورنہ اس کی غیر موجودگی میں تہمینہ کا گھر میں اکیلے رہنا مشکل ہو جاتا اور وہ ڈرڈر کر پوری ہو جاتی تہمینہ کو شک ہو رہا تھا ضرور کوئی گڑھ بڑھ ہے اور مقصود اس سے کچھ چھپا رہا ہے خیر وہ خاموش ہو گئی اور مقصود چارپائی پر آ کر لیڑ گیا دوسرے دن جب وہ سکول میں تھا اس کے ساتھی ماجد نے جب اسے خاموش دیکھا تو اس سے مخاطب ہوا کیا بات ہے مقصود تم کافی پریشان لگ رہے ہو ہاں یار میں واقعی پریشان ہوں اور اس کی وجہ کرائے کا مکان ہے پریشانی کی وجہ کرائے کا مکان ہے پر اس علاقے میں سب سے کم کرائے پر مکان دلایا ہے نا تمہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مکان کم کرائے پر دلایا ہے پر اس گھر میں کچھ واقعات ہو رہے ہیں پھر کل رات جو کچھ ہوا تھا وہ اس نے اپنے دوست ماجد کو بتا دیا ارے یار میں تو تمہیں یہ بات بتانا ہی بھول گیا تھا کہ اس گھر میں قتل ہو چکا ہے قتل؟ ہاں ہاں اس مکان میں دو میاں بیوی جن کا نام عبدالشکور اور شبانہ تھا وہ قرائے پر آ کر رہ رہے تھے عبدالشکور نے کسی غلط فہمی پر اپنی بیوی شبانہ کو قتل کر دیا تھا پولیس نے اسے قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا ان دنوں وہ عمر قید بامشکت کی سزا بھگت رہا ہے تمہیں اور تمہاری بیوی کو جو عورت نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے وہ شبانہ ہی ہے تمہیں سب پتا ہے پھر بھی تم نے مجھے وہ مکان دلایا اور اوپر سے مجھے حقیقت سے بھی آگا نہیں کیا اس کی وجہ ہے اس مکان کا کرایا تمہاری گنجائش کے مطابق ہے شبانہ صرف لوگوں کو نظر آتی ہے لیکن کسی کو کچھ کہتی نہیں اس لئے میں نے تمہیں یہ مکان دلا دیا تھا ایک ماہ مکان میں رہ کر دیکھ لو اگر شبانہ کی روت تنگ کرے تو پھر کوئی اور مکان دیکھ لیں گے مقصود اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا وہ بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا اگر شبانہ کی روت تنگ کرے تو پھر دوسرا مکان کرائے پر لینے کا سوچنا پڑے گا رات میں جب سب سو رہے تھے بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت ساری بلیاں مل کر گریہ زاری کر رہی ہوں مقصود تہمینہ اور بچے ان کی آوازیں سن کر اٹھ گئے بچے آوازوں سے بری طرح سے خوف زدہ ہو رہے تھے مقصود کمرے سے سہن میں آیا وہاں کئی خوفناک بلیاں بیٹھی تھی وہ ایک دوسرے کی صورتیں دیکھ دیکھ کر ایسے بین کر رہی تھی کہ ان کی کوئی ساتھی بلی مرنے کا انہیں بہت تفسوس ہو مقصود کو دیکھ کر بلیاں سیڑھیوں کی جانب لپ گئی ان کے بھاگنے پر وہ واپس کمرے میں آ گیا بچے اور تہمینہ کمرے میں بری طرح سے خوف زدہ تھے کیا ہوا؟ تہمینہ نے پوچھا بلیاں تھی بہت ساری باہت ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بین کر رہی ہو مجھے دیکھ کر وہ بھاگ گئیں فجر کی نماز میں مقصود کی آنکھیں بوجل تھیں ایسا محسوس ہو رہا تھا نیند پوری نہ ہونے پر وہ بیمار لگ رہا ہے پیش امام زہیر سے جب وہ نماز کے بعد ہاتھ ملانے کیا انہوں نے روک لیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا میاں؟ جی ٹھیک ہے پر تمہاری آنکھیں بہت بوجل سی محسوس ہو رہی ہیں جیسے نیند پوری نہیں ہوئی پیش امام نے پوچھا رات بلیوں نے روح روک کر سب گھر والوں کی نیندیں پوری نہیں ہونے دیں یہ کہتے ہوئے پھر مقصود نے مکان میں پیش آنے والے تمام واقعات پیش امام کی گوشت گزار کر دئیے ہا میاں اس مکان میں ایک قتل ہوا تھا شبانہ کو اس کے شہر نے قتل کر دیا تھا اس کی روح مکان میں ہی گھوم رہی ہے لیکن وہ بری نہیں اس لئے کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی پر وہ گھر کے لوگوں کو خوفزدہ تو کر رہی ہے نا امام صاحب ہاں یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو بچے اور خواتین تو ڈرتے ہوں گے اس کی تدبیر تم یہ کرو تم گھر میں نظر نیاز کر دو اس روح کے عصال سواب کے لئے قرآن خانی کرواؤ پھر وہ تم گھر والوں کو نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے میں ایسا بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں پھر مقصود نے جمعیرات کو اپنے گھر میں شبانہ کی بیچین روح کے عصال سواب کے لئے قرآن خانی کرائی اور محلے کے چھوٹے بچوں میں بھی نظر نیاز بانتی مقصود کے اس عمل سے پھر شبانہ کی روح انہیں کبھی نظر نہیں آئی اس کے نظر نہ آنے پر گھر والے بھی مطمئن ہو گئے ایک رات مقصود کے خواب میں شبانہ آئی وہ بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی اس نے خواب میں کہا کہ میری روح بہت بیچین تھی تمہارے عمل سے مجھے بہت قرار آ گیا ہے میں تمہیں یا تمہارے بچوں کو اب کبھی نظر نہیں آؤں گی خواب میں مقصود اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے شہر نے تمہیں قتل کیوں کیا تو اس نے وجہ بتائی کہ وہ ایک شکی قسم کا شہر تھا بات بات پر شک کرنے والا اس نے ناحق شک و شبے میں مجھے قتل کر دیا تھا جس کی سزا وہ قید بامشکت کی صورت میں کاٹ رہا ہے صبح بے دار ہونے پر اسے رات کا خواب یاد آ گیا اس نے پیش امام کو بھی بتا دیا جس پر وہ بولی اب تم بے فکری سے قرائے کے مکان میں رہو اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اپنی بیوی سے بھی اس بات کا ذکر کر دینا تاکہ اس کے دل میں بھی جو خوف و حراز بیٹھا ہے وہ بھی جاتا رہے